ملک بھر میں مونسون کا توفانی سپیل جاری سین میں توفانی بارش نے دباہ مجھا دیا سکر ڈھوک گیا سڑکے تلاب بن گئی وقفے وقفے سے بارش سے نشیبیل آکے زیریاف سکر میں افدل 266 ملی لیٹر بارش ریکارڈ کی گئی لارکارہ میں جلدھل ایک ہو گیا شہر میں 123 ملی لیٹر بارش ریکارڈ نوشیرو فیروز میں سڑکوں پر کئی کئی فٹ پانی جمع جیک مباد کمر شہداد بورٹ پہ بھی برساد کشمور میں بارش کے بارش چھنگر گئی خاتون جا بہت پانچ بچے شدید سکمی ہو گئے بھوٹکی کی تحصیل و باروں میں بارش کچھے مکانات زمین پوست دادو میں متعدد تحاد کا شہر سے زمینی رابطہ بھند گتا دریائے سن میں دادو کے مقام پر درگانے درجے کا سلاح دریائے سن میں کوٹری بیراج پر پانی کی آفتے سلسل اضافہ کوٹری بیراج پر نشل درجے کی سلاحی صورت حال کراچی کے مختلف علاقوں میں باغل کھل کر پرسی موسیقی نوچستان میں بارشوں سے ندی نالوں میں تگیانی آگئی کلاب گلدہ پشین اور زیارت میں سلاحی ریلوں سے فصلوں کو نقصان کولو میں دوروں سے جاری بارش سے نشیبیل آکے زیرے آب چمن میں تیز ہواوں سے بارش کچھے مکانات اور زونر پینلز کو نقصان کولو میں سپی شہرہ سلاحی ریلے میں پہنے سے تیسرے روز بھی ٹرافک موتل پران میں قومی شہرہ زیرے آب آگئی متردد گاڑیاں فس کی کیپ آباد گڑی خیروں میں چھت کر گئی تو افراد جاپا حقوں میں جاپ آباد میں ریلے کا آب ٹریک ڈھوک گیا ڈیرہ بکٹی میں بارش کا پانی گھروں میں داخل مستوگ میں شدید بارشوں کے بارے چھے مکانات کو نقصان پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش سے تباہ کاریاں جاری اٹک میں کھر کی چھت کر گئی دو بچوں سبیت چار افراد جاپا حق ساتھ کب آباد میں چھت کرنے سے بچی جاپا حق تین افراد شدید زخمی ہو گئے تباہ سلطان پور میں ایک رنٹ لگنے سے ایک شخص زندگی کی بازی ہار کیا کوہی سلمان کے پہاڑی علاقوں میں مستوگار بارش سے ندیانوں میں تبیانی راجن پور پورٹ بکھی کے مقام پر نچھے درجے کا سلاح ڈیرڈ نانگ کیوسے کار ریلہ ترمو کی طرح چاری در پانی رہائشی لاپوں میں داخل ہو گیا انڈی ایم اے نے آئندہ دو روز میں ملک بھر میں موسرہ دار بارشوں کی پیشگوئی کرتے ہوئے اربن پرڈنگ کا خدشات زاہد کر دیا سیال پور سربودہ فیصلہ باد نشیرہ اور پشاور کے نشیبی لاپوں میں بھی اربن پرڈنگ کا ایک کا نو بسن کے بھارتی روابط سے پی ٹی آئی کا مولک دشمن ایجنڈا بے نکاب ہو گیا وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارنڈے پی ٹی آئی راکماؤں کے غیر ملک کی دشمنوں سے روابط پر رد عمل نے کہا کہ فیض حمید اور نیازی گھٹ چوڑ نے پاک خوج محالے پیانے میں بلک کر چلائے تاکہ اداروں میں تقصیم کا تاثر دیا جائے بانی بی ٹی آئی اور فیض حمید کے گھٹ چوڑ کے معاملات مشکل کی بورڈر کے پار پاکستان محالے جذبات رکھنے والے صاحبیوں سے بی ٹی آئی کے روابط پتنال خوارج کو واپس لانے کے بیسنے ملکشمنی کی بدترین مثال ہیں ملکشمن ایجنڈے پر کاربن پورن پنڈیٹ جوان نے پہلے سائفر کے ذریعے ملکی خارجہ پولیسی کو نقصان پہنچایا اور اب ملکی سالمیت اور بقا کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے گیر ملکی آکاؤں کا سہارہ لے رہی ہیں بس بورا بھارتی صاحبی پاکستانی محالف جسپات رکھتے ہیں اب سمجھ آ رہی ہے کہ نومائی کے حملے کیوں کیے گئے پاکستان میں خونی انقلاب کی باتیں کرنے کا مطلب ہے کہ بیڈی آئی بھارت کا سپانسرڈ ایجنڈا لے کر چل رہی ہے بیڈی آئی کو بھارتیوں نے بیرو نے ملک سے اپورنٹ پنڈنگ کی جو تحقیقات میں سامنے آ چکا ہے پیز نیازی اور بشرا گھٹیوڑ نے اپنے اپنے مضبون مقاصد کے لیے ملک کو نقصان پہنچا ہے موسیقی وزیراعلا پنجاب مریم نواز اور صدر مسلم رکنون میاں نواز شرک سے برطانی رہائی کمیشنر جین میریٹ نے ملاقات کی مریمے ہونے والی ملاقات کے دورات نادی، صحر، موسکراتی تبدیلیوں اور دیگر عمور پر دباطلہ ایک خیال کیا گیا ملاقات میں پنجاب کے طلبہ کے لیے برطانیہ کی عالی جامعات میں تعلیم کے واقعے بڑھانے سے متعلق عمور کا اچھائیزہ لیا گیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے محلیاتی حلوکی کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت کے پائدار اقتعامات سے آگاہ کیا ملاقات میں موسکراتی تبدیلوں کے چیننج سے نمٹنے کے لیے باہنی محاورتوں اور محاورتوں سے مستفید ہونے پر اتفاق کیا گیا مریم نواز نے گورننس کا محاورت بہتر بنانے کے لیے پولیس اور اتفاقی کی مالیٹرنگ کے لیے برطانیہ ہائی کمیشنر کو یہ پی آئی سسٹم سے آگاہ کیا ملاقات میں ریجل پنجاب کے لیے جارک دامات پھر بھی ربو کی گئی پنجاب اور وزیراعلا پنجاب نے نواز شریف آئیٹی سٹی میں برطانیہ داروں کو سرمایہ کانی کی تاوت دی برطانیہ ہائی کمیشنر کو پنجاب نے سولر پینل پروڈیکٹ سے بھی آگاہ کیا گیا بوجھ اپنا کام کر رہی ہے ہم کسی قسم کی تنقید نہیں کریں گے چیئرمین سینٹ سید ہوسف رضا گلانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پومی ہیرو عرشد ندیم کو دراجی تیسین پیش کرتا ہوں نیا چلو شہر میرے دل کے بہت کری ہیں ہم پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں ملک کو اپنے معاشی سیاسی طور پر ملک کر مستحقم کرنا ہے ہم حکومت کو اچھے مشورے دے سکتے ہیں عوام کو ریلیف ملنا چاہیے عوام میں اتنی سکت نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں اور میرے والد خود قرارداد پاکستان کے موقع پر موجود تھے پاکستان کو ہم نے اس پر معاشی طور پر مستحقم کرنا ہے عوام کو ریلیف دیکھر ہمار پولٹیکل سٹیکھولڈر اپنی اپنی ذمہ داری باہوبی سرنچام دیں جنبی پنجاب صوبہ ہماری پارٹی کے منشور کا حصہ ہے جنبی پنجاب صوبہ کے لیے دو تہائی اکثریت نے مجھے ووٹ دیا جنبی پنجاب صوبہ کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا انٹرنیٹ کو بند کیا گیا ناس سوست بی پی این سے مسئلہ پیدا ہوا موشن کی ڈیجیجرائزیشن کے لیے نیشنل کمیشن قائم کر رہی تھے حزیر ممکت آئی ٹی شیزا فاتمہ کی پریس کانفرنس کہا حکومت آئی ٹی شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے حکومت کے عمور کو ہم جل پیبر لیس کریں گے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آئی ٹی کی برامتات میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا آئی ٹی کا شعبہ وزیر آزم کی ترکیہ ہاتھ میں سرے فہرست ہے جیجرائزیشن سے حکومتی عمور میں بہتری آئے گی دنس ہزار بچوں کو ڈانگ پروگرام کے ذریعے مختلف سکلز کی دربیت پراہم کی جائے گی دنگ سکلز کی اہمیت آنے والے کئی سالوں تک رہے گی آئی ٹی کے لیے ایک تدین رقم وزیر آزم کی اپیجل کا اقاس ہے انٹرنیٹ کو نہ بند کیا گیا نہ سلوک کیا گیا انٹرنیٹ پر دباؤ ویم پی این کے استعمال بجا سے ہے انتاظہ ہے انٹرنیٹ سلوک ہونے سے عوام میں ایک امہ غصہ ہے ہم آئی ٹی کی انٹرنیٹ سپورٹ میں کھڑے ہیں اور کھڑے رہی ہیں بجلی بلو میں ریلیف پر پروپوگینڈا کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے سینئر سبائی وزیر مریم بورنزیب کی پریس کانفرنس کہا مسلم لیگون آباد کو سہولیات پرام کرنے کی سیاست کرتی ہے بجلی استعمال کرنے والے سارفین کو ریلیف پرام کر رہی ہیں مشکل درین حالات میں بھی آسانیاں پیدا کرنا مسلم لیگون کی سیاست رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت نے بجلی سارفین کو ریلیف پرام کرنے کا اعلان کیا کچھ لوگ بجلی بلو میں ریلیف پر پروپوگینڈا کر رہی ہیں پنجاب کے بجٹ سے پینتالیس عرب روپے دے کر ریلیف دیا گیا ہے دو سو ایک سے پانچ سو یونٹ تک استعمال کرنے والے سارفین کو ریلیف دیا جا رہا ہے دو سو یونٹ تک استعمال کرنے والوں کو وفاق کی جانب سے ریلیف مل رہا ہے بری مورن زیب مولی عوام کو دیئے گئے ریلیف پر باتیں بنائی جا رہی ہیں ریلیف کا سلسلہ وفاق کے اقدامات کا تسلسل ہے چودہ روپے فی یونٹ کا ریلیف اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بھی ہوگا آج جو لوگ ریلیف پر پروپوگینڈا کر رہی ہیں وہاں نے چار سال ملک کو تباک کیا چار سال یہاں نالائی کی جوری اور کرپشن کا بازار کرم گا موسیقی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقبی کا فرنڈیر پورس ساؤنڈ گلوچستان کے ہیڈ پوارٹرز کا دورہ آئی گی میجر جنرل بلال سرفراز خان نے محسن نقبی کا استقبال کیا وزیر داخلہ نے فرنڈیر پورس ساؤنڈ کے ہیڈ پوارٹر میں یادکار شخصہ پر حاضری دی بھول رکھے اور فاتح افوانی کی محسن نقبی نے شہدہ کے درچانتی بلندی کے لیے دعا کی وزیر داخلہ نے فرنڈیر پورس کے شہدہ کی گلوانی کو خراج عقیدت پیش کیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقبی نے کہا کہ بلوچستان کی خوشحالی اور ترقی پائیدار عمد سے منسلک ہے فتنہ رکھارج کے مضبون عزائم ناکام بنانے میں ایف سی ساؤڈ فرنٹ لائن پر ہے فرنڈیر پورٹ نے مشکل حالات میں عمد کے لیے مثالی قدمات سر انجام دی فرنڈیر پورٹ ساؤڈ کے افسرات اور جوان بلوچستان میں عمد کے لیے ہراول دستے کا کردار عذاب کر رہی ہیں بلوچستان کے نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے جامعہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے بلوچستان کے پائدہ ترقی کے لیے تمام سٹیٹ پولڈرز کو ایک صفحے پر آنا پیدا خیبر بختونخواہ میں سرکاری فرنڈز کے حصے باٹنے پر لڑائیاں ہو رہی ہیں مصیر اطلاعات منجاب ازبا بخاری کا بریشٹر صاحب کی پریس پانپریس پر رد عمل کہا بریشٹر صاحب حقیقت یہی ہے کہ آپ سے صوفہ نہیں چل رہا جو جماعت دوسروں پر کرپشن کے الزمات لگاتی ہیں ان کی اپنے وزراء اپنے ہی وزیرعالہ کو چور اور گرپت قرار دے رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے بارے میں مشہور تھا کہ کھاتا بھی ہے کھاتا بھی ہے اور لگاتا بھی نہیں وزیرعالہ علی میت گھٹا پول بلکل اپنے لیڈر کے نقشے قدم پر نہیں چل رہے وہ اکیلے ہی سب کچھ کھانا چاہتے ہیں لیکن کابینہ کو نہیں کھلا رہے دودھ کی رکھوانی پر بلکل کو بٹھائیں گے دو بجے چیخیں تو پاریں گے حیبر پک کنکہ میں سب کاری فرنس کے حصے باٹنے پر لڑائیاں ہو رہی ہیں جو ہیرے اور گہر نایا پانی بی ٹی آئی اور مزدار کی کابینہ تمام پاکستانی بلخصوص نوجوار منسون شجرکاری مہم دوہزہ چوبیس میں برچڑ کر حصہ لیں صدر ممنکل دعصف حدی سرداری کا منسون شجرکاری مہم بارے پیغام منسون شجرکاری مہم صرف ایک موسکی اکتاب نہیں کوئی کی قدرتی حسن اور وسائل کے تحفظ کے قومی فریضے کا اہم پہتو ہے درخت زندگی کی اساس ہیں بڑھتے محولیاتی مسائل پر پیشن اجل شجرکاری کی آخنیت اور بھی بڑھ گئی ہے نکڑی کی بڑھتی باگ اور دیگر زمینی استعمالات کے فائل جنگلات پر شدید دباؤ ہے منسون شجرکاری مہم پاہول پر دیر پا اثر ڈالنے گوجوات نصر کے لیے ایک سرزب اور صحت مند مستقبل میں پھلو فرانے کا موقع ہے جنگلات کفروں پاکستان کے درختیات کی جڑنے میں عملی ترجید ہے قومی ہیرو ارشن ندیم کا لاہور سپاری پارک کا لورہ ڈی جی بائن ڈائف نے بیس لاکھ کا چیک دے دیا ارشن ندیم نے خودہ بھی لگایا اولمپک گوڈ میڈلسٹ ارشن ندیم کا کہنا تھا کہ اگر ہم ایک پیج پر رہیں تو بڑی سے بڑے چیلنج سے نمٹ سکتے ہیں محنت اور نگن سے کوئی بھی کاف کیا جا سکتا ہے اللہ صلح دیتا ہے ہم ایک پیج پر رہیں تو بڑے سے بڑے چیلنج سے بھی نکھتا جا سکتا ہے حزیرالہ پنجاب ملیم نواز نے بڑی حوصلہ افسائی کی ہے جس پر میں ان کا شکر گزار ہوں بی جی بائن ڈائف مدسر ریاض کا کہنا تھا کہ اچھے ندیم نے گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رکھم کی ہے پاکستان میں بے بنا ٹیلنٹ ہے جس کو سپون کی ضرورت ہے مصافر پوچ گہری کھائی میں گرنے سے چار افراد جام بہر جبکہ گیارہ شدید زد بھی ہو گئے افسومتا خادثہ کٹلنگ میں خان سنداؤ پہاڑ کی قریب پیش آیا کچھ پہ کابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری حادثے میں چار افراد موقع پر نم توڑ گئے جبکہ خاتین اور بچوں سمیت گیارہ افراد شدید زد بھی ہوئے حادثہ شکار ہونے والی مسافر کو جنے سے کٹلنگ جا رہا ہے گزا کے انہتے فلسطینیوں پر سہونی بربریت میں کمی نہ آسکیں اسرائیلی گولہ پاری سے مزید انتر فلسطینی شہید ہو گئے اربیڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیلی پورٹس نے گزا کے اندرام میں روم حمدے اور گولہ پاری کی جس سے انتر فلسطینی شہید ہوئے حملوں کے دوران جیپالیا پناکنین کیمپ کو نشانہ بنایا گیا جس میں چھے فلسطینی شہید اور منطق دل سب اور صدارتی انتخابات میں سابق امریکی صادر ڈونلڈ ڈرمکا کیملا ہائرس کو سابق امریکی صادر ڈونلڈ ڈرمک نے کہا کہ کیملا ہائرس کو شکست دینا جو بائیڈن کو ہرانے سے بھی زیادہ آسان ہے کیملا ہائرس نے بدترین مواشی پولوسی کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ کیملا ہائرس کو انتخابات میں آسانی سے شکست دے دورا مہلے نال بیٹا تو امریکہ مویشن ڈپریشن میں چلی جائے گی جیت کر امریکہ کو مضبوط بناوں گا واضح رہے کہ امریکہ میں ساتھ انتخابات نومبر کے پہلے ہفتے میں ہوں گے جس میں کامیلا ہائرس اور ڈونلڈ ڈرمک کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع